کیا اوتری یہاں بل سکتا ہے؟ یہاں پہ بہت کم بنے گا کیا اس سے نیچے بن سکتا ہے؟ نو نہیں بن سکتا کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ UV ریڈییشن پہنچ نہیں سکتے اوزون بننے کے لیے ضروری ہے کہ UV ریڈییشن ہو تو UV ریڈییشن ٹروپوسپیر میں آ نہیں سکتے یہاں پہ اوزون نہیں بن سکتا UV ریڈییشن یہاں تک آ سکتے ہیں تو یہاں پہ اوزون بنے گا لیکن درنیار میں اوزون کی کوانٹیٹی زیادہ ہوگی تو یہ اکسیجن ایٹم اکسیجن مالی کیوں کے ساتھ میں اوتری اوزون بنائے گا this is فارمیشن آف اوزون اوزون کہاں پہ بنا؟ اوزون بنا in the metal of the سٹریٹوسپیر سٹریٹوسپیر کے درمیان میں اچھا اس اوزون کا کام کیا ہے؟ یہ اوزون ہمیں ان UV ریڈییشن سے بچاتا ہے یہ UV ریڈییشن کو واپس ریفلیکٹ کرواتا ہے یوں ہمارے لیے یہ ایک قدرت کی طرف سے شیلڈ ملا ہے جو ہمیں UV ریڈییشن سے بچاتا ہے اچھا کچھ کیمیکلز ایسے ہیں یہ یہاں تک ہم نے اکسیجن کیا اوزون کا فارمیشن اب اس اوزون کی بربادی کیسے ہوتی ہے؟ تو کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں اور وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں CFCs کلورو فلورو کاربن کلورو فلورو کاربن سے مراد ہے یہ ایک ہائیڈرو کاربن اگر اس ہائیڈرو کاربن کے سارے ہائیڈروجن فلورین اور کلورین سے ریپلیس کیے جائیں تو چار ہائیڈروجن دو کی جگہ پہ میں نے فلورین لکھا دو کی جگہ پہ میں نے کلورین لکھا یہ جو سبسٹانس بنا ہم یہ سبسٹانس کہلائے گا کلورو فلورو کاربن کلورو فلورو کاربن کس سے بنا یہ میتین سے پچھا یہ جو کمیکل ہیں یہ ریفریجیریٹر میں ائر کنڈیشن میں یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بہترین سالوینٹ ہے یہ ڈرائی کلیننگ میں استعمال ہوتا ہے یہ ائر فریشنر میں بطورے پروپیلنٹ استعمال ہوتا ہے ایز اپروپیلنٹ پروپیلنٹ مینز ایک ایسا کیمیکل جو دوسرے کیمیکل کو اپنے ساتھ لے کے جائے جو دوسرے کیمیکل کو پوش کرے دکھا دے دے ائر فریشنر میں ائر فریشنر میں جو فریگرنس ہوتا ہے اس فریگرنس کو خوشبو کو لے جانے کا کون ہے یہی کلورو فلورو کار بن ہے اگر میں اس کلاس روم میں یہاں پہ ائر فریشنر یوز کروں تو اس کی خوشبو پیل جائے گی پورے کلاس روم کے اندر کیسے اس میں یہ سی ایف سی بطورے پروپیلنٹ ایکٹ کرتا ہے اور وہ فریگرنس کے مالی کیوں اور کارنس کے طرف ڈیفیوز کرتے ہیں تو یہ کیمیکل مختلف مقاصد کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس پورشن میں ٹروپوسفیر کے اندر یہ بے حد سٹیبل ہے اٹھ اس سٹیبل کیوں یہ سٹیبل ہے ڈیو ٹو فلورین اور اینڈ کلورین اس میں فلورین ہے کلورین ہے تو فلورین کے اوپر کوئی اٹھے کر نہیں سکتا دیئر فور یہ سٹیبل ہے کہاں پہ یہ سٹیبل ہے ٹروپوسفیر میں یعنی یہاں پہ میں نے اسے یوس کیا اس کلورو فلورو کاربن کو تو یہاں پہ یہ سٹیبل ہے یہ یہاں پہ سٹیبل ہے یہاں پہ یہ کسی سے نہیں ڈر رہا تو یہ یوں جا کے اڑے گا اور کہاں تک پہنچے گا یہ دیکھو یہ کونسی پورشن ہے سٹیبل ہے یہ کیمیکل سٹیبل ہے تک پہنچ گا ہے اور سٹیبل ہے یوں وی ریڈییشن ہوتے ہیں یوں وی ریڈییشن نہ کلورین سے ڈرتے ہیں نہ فلورین سے ڈرتے ہیں یوں وی ریڈییشن اس مالیکیول کے پر خرچیں اڑا دیتا ہے یہ کلورو فلورو کاربن جب ٹروپوسفیر میں یوز ہو جائیں ہو جائیں تو یہ یہاں پہ سٹیبل ہوا کہاں چلا گیا سٹیبل ہے سٹیبل ہے سٹیبل ہے سٹیبل ہے سٹیبل ہے ہی ریڈییشن نہ کلورین سے ڈرتے ہیں نہ کلورین سے وہ اس مالیکیول کو فری ریڈیکل میں چینج کرتا ہے یعنی وہ اس ایک کلورین کو اس سے الگ کرتا ہے یہ کلورین فری ریڈیکل یہ کلورین فری ریڈیکل اب اوزون کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے یہ یہاں سے اکسیجن باہر کرواتا ہے تو او سی ایل فری ریڈیکل اور اکسیجن بنا یہ اگین فری ریڈیکل ہے یہ ایک اور اوزون کو کا جائے گا یہاں سے یہ اکسیجن کو ریموف کرے گا تو ایک اکسیجن یہ اور ایک یہ او سی ایل نے یہاں سے اکسیجن ریموف کیا ایک اکسیجن یہ اور ایک جو یہاں سے آیا دونوں آپس میں ملیں گے کیا بنائیں گے او ٹو اور یہ بھی او ٹو ٹو او ٹو بنا اب یہ اس کو دے گئے یہ وہی کلورین فری ریڈیکل ہیں جس نے اس ریاکشن کو شروع کیا تھا یوں ایک چین ریاکشن شروع ہوا اور اوزون کس چیز میں چین جو ہوا اکسیجن مالی کیوں نے کس نے کیا اس کلورو فلورو کاربن کے کلورین فری ریڈی کر لے گیا تو اس کی قوانٹیٹی مسلسل کم ہو رہی ہے اس عمق کو کہتے ہیں اوزون لیئر ڈیپلیشن عمق زبان میں ہم کہتے ہیں اوزون لیئر کے اندر سراخ ہو چکی ہے جب یہ پتہ چلا کہ یہ کلورو فلورو کاربن اتنے خطرناک کے مکنز ہیں تو ان کے استعمال پر پابندی لگائی ہوئی آج کلورو فلورو کاربن کی جگہ کے یوز ہوتا ہے ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن سے مراد ہے ایک ہائیڈرو کاربن سے سارے ہائیڈرو جنز کو ہٹانا نہیں ہے ایک ہائیڈرو جن چھوڑنا ہے تو یہ ایک ہائیڈرو جن چھوڑا گیا فلورین اور کلورین تین ہائیڈرو جن دو کی جگہ پہ فلورین آیا ایک کی جگہ پہ کلورین اب یہ جو ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن ہے یہ اس پروپوسفیر کے اندر ڈسٹرائی ہو جاتا ہے اسے جب ہم یوز کرتے ہیں تو یہ کیمیکر یہی پہ بھی ڈسٹرائی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہائیڈرو جن ہی اور ہائیڈرو جن زیادہ پاورفل نہیں ہے تو جو ہی ٹروپوسفیر میں آئے گا یہی پہ ہی ڈسٹرائی ہو جائے گا اور اوپر تک نہیں پہنچے گا یوں ٹروپوسفیر کا اوزون محفوظ رہ جائے گا تو یہ ایک ایلٹرنیٹیو کے لیے کلورو فلورو کاربن کیوں یہ ایلٹرنیٹیو ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن کیوں یہ بطورِ ایلٹرنیٹیو یوز ہوتا ہے یہ وہی کام کرتا ہے جو کلورو فلورو کاربن کرتا ہے لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ ٹروپوسفیر میں ڈسٹرائی نہیں ہوتا یہ ٹروپوسفیر کے اندر ڈسٹرائی ہو جاتا ہے سٹریکوسفیر تک نہیں پہنچ پاتا یوں اس کے شر سے اوزون محفوظ رہ دا اچھا ائر پلوشن سے ہمیں دیر سارے خطرات لاحق ہیں کونکون سے لائک ایسیڈ رین، گرین ہاؤس ایفیکٹ، سموک فارمیشن، اوزون لیئر دیفلیشن تو ہمیں ائر پلوشن کو کنٹرول کرنا ہوگا ائر پلوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آلہ بنایا ہیا ہے جسے کیٹالیٹک کنورٹر کہتے ہیں یہ کیٹالیٹک کنورٹر گاڑیوں کے اندر لگا ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے کنٹرول اوور پلوٹنس یہ پلوٹنس کو ڈسٹرائی کرتا نہیں اسے ائر میں پینکتا نہیں گاڑیوں میں جو گیسز، گیسز فرام انجن اور فرام پسٹن پسٹن سے یا انجن سے جو گیسز آ دیا اسے ڈائریکٹلی ائر میں نہیں چھوڑتے بلکہ اسے کیٹالیٹک کنورٹر سے گزارتے ہیں کیوں ڈائریکٹلی نہیں چھوڑتے یہ کیٹالیٹک کنورٹر کی شکر کیونکہ اگر اسے ڈائریکٹلی ائر میں چھوڑا جائیں تو اس میں فالوٹنٹ ہیں جو ہمارے ائر کو پلوٹ کر رہے ہیں اسے ایک پروسس سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد اسے ائر میں دکیل دیتے ہیں اور اس کیٹالیٹک کنورٹر سے ڈیو گیسز نکلیں گی وہ ہمارے ائر کو پلوٹ نہیں کریں کیٹالیٹک کنورٹر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے یہ دو حصے ہیں اس ایک حصے کو کہتے ہیں ریڈیوسنگ چیمبر دوسرے کو کہتے ہیں اکسیڈائزنگ چیمبر ریڈیوسنگ چیمبر میں ہائیٹروجن گیس پیدا کی جاتی ہے ہائیٹروجن گیس پیدا کی جاتی ہے یہ ہائیڈرو کاربن اور سٹین ان پریزنس آبیس روڈیم کیلٹیلس یہ آپس میں ملیں گے تو یہ بنائیں گے کاربن مانو اکسائی اور یہ ہائیڈروجن اچھا یہ ہائیڈروجن کیس جب پیدا ہو جائیں تو یہاں جو گیسز آ رہی ہیں پسٹن سے یا انجن سے اس کے اندر ہوتے ہیں ناکس اکسائیڈز آفی ہائیڈروجن یہ ہائیڈروجن یہاں سے اکسیجن کو باہر کروائے اکسیجن یہاں سے باہر ہوگا ریموال آف اکسیجن اس کالڈ ریڈکشن پر دس ریزن اٹس کالڈ ریڈیو سن جنبا تو ہائیڈروجن اکسیجن میں پہ بنائیں گے ایچ ٹو او اور این او بین چینج انٹو انٹو یوں خطرناک کینیکل کو نایٹروجن میں چینج کیا گیا یہ دوسرا چنبر بچس کال اکسیڈائزنگ چنبر اس میں پلاٹینیم یا پلاڈیم بطوری کیٹلسٹ یوز ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اگر کوئی ہائیڈرو کاربن رییکشن سے بچا ہو تو یہ ہائیڈرو کاربن یہاں اکسیڈائز ہوتا ہے سی او ٹو میں ایچ ٹو میں اسی طرح یہ کاربن مانو اکسیڈ جو ریڈیو سن چیمبر کے اندر بنی ہے ایس اور یہ دیکھیں جو گیسز باہر کی جانب نکلے گی گیسز ان میں کون کون سی گیسز ہوگی ون بھی انٹو نائیٹروجن کیا یہ نائیٹروجن پارٹنٹ ہے نو وائی یہ تو ایر میں ویسے بھی موجود ہیں یہ موائسچر ایچ ٹو ہوا میں نمی تو ویسے بھی ہوتی ہیں اور یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ پہلے سے ایر میں موجود ہیں تو جو خطرناک کیمیکل تھے ایک تھا یہ ناکس اور دوسرا تھا یہ کاربن مانو اکسائیڈ ان دونوں کو گاڑی کے اندر ہی ڈسٹرائی کیا دیا اور یہ ایگزیڈ ہیں کس کا ایگزیڈ؟ اگزاز بیسز کا تو یہاں سے جو بیسز نکلے گی اور یوں ہمارا یہ ایٹماسپیر پلوٹ ہونے سے بچ جاتا ہے تو کیٹالیٹک کنورڈر ایک ایکسیڈنٹ انسٹرومنٹ ہے جو گاڑیوں کے اندر فٹ کیا جاتا ہے اور اس کا کام ہے اگزاز بیسز سے پلوٹن کو ریموف کروانا یہ ناکس کو نائٹروجن میں چینج کرتا ہے اور یہ کاربن مانو اکسائیڈ ہو ہائیڈ ہو کاربن کو کاربن ڈائی اکسائیڈ میں چینج کرتا ہے اس کے دو چنبر ہوتے ہیں پہلا چنبر کونسا ریڈیو سنگ چنبر دوسرا چنبر اکسیڈائی سنگ چنبر